اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ ہم جو گریٹ بریو فائٹا ہے اس کی کمپلیشن کر چکے ہیں اور اگر آپ اپنی پی ٹی بی بی کی بک دیکھتے ہیں اگرچہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو ہم پنجاب ٹیکس بک بورڈ پی ٹی بی بی کی بک سے باہر بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنی پی ٹی بی بی کی بک دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں ٹریکیو فائٹا اس سے پہلے ایک ٹاپک موجود ہے آلٹرنیشن آف جنریشن جو میرا جو لیکچر سیکنس ہے اس میں آلٹرنیشن آف جنریشن ایکچولی اب آنا چاہیے تھا لیکن وہ میں نے شروع میں پڑھا دیا تھا وہ میں نے شروع میں صرف اس لیے پڑھایا تھا کہ اگر آپ اس لیکچر کی سیریز دیکھتے ہیں تو لیکچر ٹو وہ ہونا چاہیے تھا جو اس پورے چپٹر کی بیس ہوتی اور یاد رکھئے گا کنگڈم پلانٹی آپ جہاں بھی پڑھیں آپ ہائیس لیول پر پڑھیں آپ لویس لیول پر پڑھیں جب بھی کنگڈم پلانٹی پڑھنے کی بات آئے گی you must know the alternation of generation تو اس پوری سیریز میں یہاں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے پلیلیسٹ کا اگر آپ پلیلیسٹ میں جاتے ہیں یہ کنگڈم پلانٹی کے پلیلیسٹ میں تو لیکچر نمبر ون انٹرڈکشن ہے اور لیکچر نمبر 2 is about the alternation of generation پی ٹی وی بی کے مطابق میرا this lecture must be of alternation of generation but میں اس کے مطابق نہیں چل رہا جو ضروری چیز ہے وہ ہم پہلے کر رہے ہیں اور دوسری بات ہم برائیو فائٹا پورا کر چکے ہیں if you have not gone through the lectures of برائیو فائٹا please go to those lectures and attend those first اس کے بعد پھر یہاں پر آئیے کیونکہ ہم بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اب ہم ایک تیزی میں گزار جائیں گے ہم ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے چلتے ہیں classification کی طرف grade ٹریکیو فائٹا کی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ٹریکیو فائٹا جو ہے وہ فائلم نہیں ہے ٹریکیو فائٹا کوئی سب فائلم نہیں ہے ٹریکیو فائٹا ایک ایسا grade ہے جس کے اندر وہ تمام organism آتے ہیں جن کے پاس ریسکلر بندل موجود ہے جو پلانٹس کہلا سکتے ہیں اور جن کے پاس ریسکلر بندل موجود ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا grade جو ہے وہ ہم نے بنا دیا پچھلے لیکچرز کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو کسی ایک لیکچر میں میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ grade کیوں بنایا جاتا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ grade radiator اور bilatria کیوں بنایا گیا تھا وہ لیکچرز آپ جا کر فالو کریں تو possession of vascular bundle یہ تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس grade ٹریکیو فائٹا کے نیچے classification کی اور basics بھی ہیں classification کی اور basics بھی موجود ہیں اگر آپ grade ٹریکیو فائٹا کے نیچے آتے ہیں کیونکہ actually جو ٹریکیو فائٹا ہے وہ کوئی taxonomic classification نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے نیچے آتے ہیں تو اس کے نیچے کی جو classification ہے just like briophytes جو ہم نے بات کی تھی grade briophyte کو ہم نے جس بنیاد پر classify کیا تھا وہ اس کے اندر موجود sporophyte کے features تھے اب یہاں پر sporophyte کا سوال ختم ہو چکا ہے sporophyte کا سوال کیوں ختم ہو چکا ہے کیونکہ now the sporophyte is dominant یہاں پر بات ختم کرے ٹریکیو فائٹ جو ہے اس کا اور کوئی difference briophyte سے اب نہ بھی کرے تب بھی آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت سے جو briophyte تھے ان میں کیا بات آئی تھی کہ یا sporophyte recessive تھی یا sporophyte independent تھی وہ ابھی dominant نہیں ہوئی تھی but in this case ٹریکیو فائٹا میں آپ کو یہ بات clear ہونی چاہیے کہ now the sporophyte is dominant تو اب ہم sporophyte کی بنیاد پر classification نہیں کر سکتے تو پھر ہم great tracheophyte میں جو classification کریں گے وہ کس بنیاد پر ہوگی آئیے وہ دیکھتے ہیں دیکھئے great tracheophyte میں جو classification ہوتی ہے وہ تین بنیادوں پر ہو سکتی ہے number one classification on the basis of leaf میں evolution of leaf پڑھاؤں گا لیکن evolution of leaf پڑھانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات evolution کے بارے میں بتا دوں کہ evolution of leaf کے مطابق دو طرح کے leaf exist کر رہے ہیں ایک micro fill اور دوسرے mega fill mega fill micro fill وہ ہوتے ہیں جو وہ تمام leaves جو single vein ہوتے ہیں ایسے leaves جن کے اندر آپ کو ایک vein نظر آئے گی اور mega fill وہ ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو multiple veins نظر آئیں گے فیلحال یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک classification اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ والی جو classification ہے this is followed in PTPP book پنجاب textbook board کے book میں یہ والی classification آپ کو دی ہوئی ہے جو leaf کی base پر آپ کو جو ہے وہ دی ہوئی ہے classification اس کے بعد آئیے دوسری base of classification ہے classification on the basis of seed یہ ایک اور classification ہے جو کہ ہم seed کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ کس plant میں seed ہوگا تو ہم اس کو کس جو ہے وہ grade میں رکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرح کی classification جو ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں تیسری اور true classification جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں phylogenetic classification جو actually taxonomy classification ہوتی ہے right so اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو phylogenetic classification ہے اس کا باقیوں سے کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس بک میں موجود ہے یعنی classification on the basis of leaf تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو classification ہے وہ on the basis of leaf کیسے ہے میں ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ دو طرح کے leaf موجود ہیں ایک کہلاتے ہیں micro fill اور دوسرے کہلاتے ہیں mega fill میں اس کی تین classes بناوں گا ایک ہم وہ بنائیں گے کہ جن میں جو there are no leaves ان میں leaves موجود نہیں ہیں ان میں leaves موجود نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو tracheophyte میں کیوں رکھ رہے ہیں یاد رکھئے leaf is not the standard of putting any organism into tracheophyta the standard for putting any organism into tracheophyta is the possession of vascular bundles تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس organism میں stem میں vascular bundle موجود ہے یا root میں vascular bundle موجود ہے یا leaf میں ہے یا تینوں میں ہے کسی ایک میں بھی vascular bundle ہے تو وہ کس میں آئے گا tracheophyta میں آئے گا آگے دیکھی جائے گی کہ اس کو کہاں رکھنا ہے لیکن فیلحال leaf کی basis پہ آپ یہ کہیں گے کہ ان میں ایک خاص قسم کی organism ہوں گے جن کی example میں آپ کو دیتا ہوں silopsida یہ پہلے وہ organism ہے جن میں leaf موجود نہیں ہے ان کے اندر leaf موجود نہیں ہے اور لیکن ان کو ان نے tracheophyta میں کیوں رکھا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس stem کے اندر vascular bundle موجود ہے جو stem ہے وہ true ہے ان کا stem true ہے اس کے اندر vascular bundle موجود ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو tracheophyta میں رکھ رہے ہیں اس کے بعد آئیے آگے دو categoryز آ جاتی ہیں ایک category آ جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں microfil microfil والے جو organisms ہیں ان میں کون سا جو ہے وہ کون سا division آ جاتی ہے according to your book اس میں صرف وہ organism آتے ہیں جو آپ لوگ کے book کے مطابق lycopcida یا true division کے مطابق آپ ان کو کہتے ہیں lycophita lycophita یہ silophita یہ والا جو group ہے یہ true division کے مطابق آپ اس کو silophita کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری division جس میں اب leaf آنا شروع ہو گیا میں نے آپ کو شروع میں بتایا microfil کا کیا مطلب ہے single vein leaf ٹھیک ہے وہ evolution of leaf میں دیکھیں گے single vein اور multiple vein کیا ہوتے ہیں فیل ہر یاد رکھئے کہ mycrophil اگر آپ classification on the basis of leaf کرتے ہیں تو کچھ tracheophytes ایسے ہیں جن میں leaf نہیں ہے کچھ ہیں جن میں microfil ہے وہ صرف کون سا phylum آ جاتا ہے وہ phylum آ جاتا ہے lycophita تو lycophita ہے اس کے بعد آگے آتا ہے megafil جو megafil ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے leaf جن کے اندر multiple veins موجود ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ دو طرح کی divisions ملتی ہیں ایک plant آپ کو ملتے ہیں phenopsida ایک division آپ اپنی بک میں دیکھ لیجئے پی ٹی بی بی کی بک کی جو division ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آخری جو division ہے اس بک میں وہ ہے tiropsida جو tiropsida ہے اس کے بعد آگے آپ کو تین classes دی ہوئی یہ philicini jinnospermi ہیں ایک no leaves number two micro fill and number three mega fill micro fill میں ایک ہی group آتا ہے lycopseida اور mega fill میں دو groups آتے ہیں ایک phenopsida اور ایک tiropsida اور اس کے بعد آگے classes تو یہ جو classification ہے this is according to the books book of ptvv ہی ڈیوی 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 ڈیوی